تو آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے جس کو ایمان بالآخرت کہیں جس کو فکر آخرت کہیں جس کو عقیدہ آخرت کہیں مرنے کے بعد کے احوال کہہ لیجئے اس کو موت اور موت کے بعد کی زندگی برزخ اور قیامت کہہ لیجئے یہ ساری چیزیں انوان آپ جو بھی دے لیں لیکن اس کا گہرا فہم ہونا ضروری ہے اس لیے کہ کوئی نہیں پتہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ کچھ آئے گا یا نہیں جو میں نے اور آپ نے سوچ رکھا ہے یعنی جوان ہے تو بڑھاپا آئے گا یا نہیں بچہ ہے تو جوانی آئے گی یا نہیں ڈگری سوچی ہوئی ہے تو معلوم نہیں ملے گی یا نہیں شادی سوچی ہوئی ہے پتہ نہیں ہوگی یا نہیں بنگلہ اور گاڑی سوچا ہوئے معلوم نہیں ہاتھ آئے گا یا نہیں لیکن جو چیز آنی ہی آنی ہے جو absolute حقیقت ہے جو definitely ہونی ہونی ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے وہ ہے اللہ سے ملاقات اللہ سے ملاقات یہ ایک تیشدہ واقعہ ہے تیشدہ ہونے والا ایک حادثہ ہے جو پیش آنا ہی آنا ہے سو اس کی تیاری ضروری اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی نظر اللہ سے ملاقات پر رہتی ہے اور اپنی زندگی کے دنیا میں احوال کو وہ اس ملاقات کی روشنی میں ترتیب دیتا ہے تنظیم دیتا ہے اس کی مقصدیت کو تیہ کرتا ہے اولائک الکسیاں دنیا کے سارے لوگ بے وقوف ہیں احمق ہیں سمجھدار آدمی یہی ہے جو اللہ سے ہونے والی ملاقات کی ترتیب اور تیاری ابھی سے اپنی زندگی میں کر رہا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے باقی چیزوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ جانتا ہے وہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا نہیں یہ تو ہوگا ہی ہوگا یہ تو اللہ نے لکھ دیا اور تیہ کر دیا کلن یجری لے اجل مسمع فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سو اللہ کی ملاقات کیا ہے اللہ کی ملاقات کے زیل میں سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ اس دنیا کا فانی ہونا ہے اور ایک دن ختم ہو جانا ہے